جب ٹیم اور ون روم میں جاتے ہیں تو روم میں جانے کے بعد اپنے بیکس کو دونوں ہی اوپن کرنے لگتے ہیں یہاں پر جو ٹیم ہوتا ہے اپنے بیکس سے پھر سے اس میڈل کو نکال لیتا ہے جسے وہ اپنے ساتھ لیا تھا تو یہاں پر وہ اسے کافی دھیان سے دیکھ رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر اسے کہنے لگتا ہے ون تم اس میڈل کو اپنے ساتھ کیوں لائے ہو ٹیم ٹیم یہاں پر کافی دھیان سے دیکھتا ہے پھر وین کی طرف اور اس سے کہتا ہے تمہیں یاد ہے وہ بات میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں لیکن سمیں آنے پر اور آئی تنگ اب وہ سمیں آ گیا ہے یہاں پر دونوں ہی ایک دوسری کو دھیان سے دیکھ رہے ہوتے ہیں آگے ہمیں دکھایا جاتا ہے وین کو لے کر ٹیم پہنچ جاتا ہے پی ٹون کی گریف پر یہاں پر وہ اپنا سویمنگ کوٹ ساتھ میں ایک فلاور کا بکے اور اس میڈل کو رکھ دیتا ہے وہاں پر اس کے بعد وین کہنے لگتا ہے پی ٹون میں نے اور آپ نے تو پرامیس کیا تھا نا کہ بڑے ہونے کے بعد ہم لوگ سویمنگ جوائن کریں گے اور آپ گولڈ میڈل اور میں سلور میڈل لے کیا ہوں گا سو پھر یہ پرامیس پورا کیوں نہیں ہو پایا یہاں پر وہ کہنے لگتا ہے پھر وین کی طرف دیکھ کر وین پی ٹون میرے کزن تھے ساتھ میں وہ فلایس بیک بھی یاد کرتا ہے کہ کس طریقے سے بچپن میں اس نے اپنے پی ٹون بردر کی بات نہیں سنی تھی اور انہیں جت کرنے لگا تھا سویمنگ کرنے کے لیے جس وجہ سے وہ دونوں پول میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر ڈوبنے لگتا ہے جب ٹیم تو اسے بچانے کے لیے ٹون آگے بڑھتا ہے جس وجہ سے اس کی جان چلی گئی تھی اس دن یہاں پر وہ یہ ساری باتیں وین کو بتا دیتا ہے اور کہتا ہے کیوں اس دن میری جگہ ان کی ڈیتھ ہو گئی مرنا تو مجھے چاہیے تھا وہ کیوں مر گئے ہم دونوں نے پرامیس بھی کیا تھا ایک دوسرے سے کہ ہم دونوں ساتھ میں بڑے ہو کے سویمنگ جوائن کریں گے اور میڈلز جیتیں گے آج میں نے میڈلز جیتا لیکن وہ نہیں ہے میں اکیلا ہوں یہاں پر ایسا کیوں ایسا بول کے یہاں پر ٹیم رونے لگتا ہے کافی زیادہ تو اسے گلے لگا لیتا ہے وین اور کہتا ہے ایسا مت بولو تمہاری کوئی گلتی نہیں ہے اس میں یہاں پر ٹیم بار بار یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت گلٹی فیل کرتا ہوں میں نے اس دن اگر ان کی بات سنی ہوتی تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا جو بھی کچھ ہوا تھا میری وجہ سے ہوا تھا ان کی جگہ وہاں پر مجھے ہونا چاہیے تھا نہ کہ انہیں ساتھ میں یہاں پر یہ بھی کہتا ہے کہ جب بھی میں کوئی سویمنگ کا کمپٹیشن کرنے والا ہوتا ہوں تو اس سے پہلے مجھے ایسے ہی سپنے آتے ہیں مجھے وہی نچر آتے ہیں پانی میں ڈوبتے ہوئے جنہیں کوئی بچا نہیں پاتا یہاں پر اسے چھپ کر آتا ہے وین کی ایسی باتیں مت کرو تمہاری کوئی گلتی نہیں تھی وہ سب کچھ ایک انسیڈنٹ تھا وین یہاں پر اسے شانت رہنے کے لیے بولتا ہے اور کہتا ہے یہ بہت پرانی بات ہو گئی ہے تمہیں بھول جانا چاہیے لیکن ٹیم کہتا ہے نہیں یہ پرانی بات نہیں ہوئی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سارا انسیڈنٹ کلی ہوا تھا کلی ان کی جان گئی تھی اور ویسے بھی میں نے پیٹ آن کی مدر کو دیکھا ہے بہت زیادہ روتی ہوئے وہ ہمیسے یہاں پر اس کی گریف پر فوڑ لے کے آتی ہے اور ایسے بات کرتی ہے پیٹ آن سے سائد کی وہ جندہ ہے یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے کاس اس دن پیٹ آن کی جگہ میں مر جاتا تو یہ سب کچھ ہوتا ہی نہیں بہت کچھ بیٹر ہوتا میرے کارنی اتنی ساری پرابلمز ہوئی ہے پیٹ آن کی مدر بہت دکھی ہے وہ کچھ نہیں بھلا پائی ہے میں آرام سے نہیں رہ سکتا یہاں پر وہ بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے وینی یہاں پر اسے سمجھاتا ہے کہتا ہے ٹیم دوسروں سے معافی مانگنے سے پہلے تم خود کو معاف کرو خود کو معاف کرنا سیکھو جب بھی تو تم دوسروں سے معافی مانگ پاؤگے یہاں پر وہ اسے سمجھا رہا ہوتا ہے کہ اس کی گلتی نہیں تھی یہ ایک انسیڈنٹ تھا اور سب کچھ بھول کے آگے بڑھے لیکن یہاں پر ٹیم سمجھنے کو کچھ تیار نہیں ہوتا اور بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے کہتا ہے نہیں وہ سب کچھ میری ہی گلتی تھی میری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے اس دن پیٹ آن کی جگہ مجھے مر جانا چاہیے تھا تو یہ سب کچھ ہوتا ہی نہیں یہاں پر وہ اتنا کچھ کہہ رہا ہوتا ہے تو اسے ایک دم سے گلے لگا لیتا ہے وین اور پھر اسے چپ کھرانے لگتا ہے کہتا ہے ایسی باتیں مت کرو وین یہاں پر اسے کہتا ہے تم ایسا سوچنا بھی مت تم مر نہیں سکتے سمجھا ہے تمہیں یہاں پر اس کو اتنا ایموشنل دیکھ کر وین بھی رونے ہی لگ جاتا ہے دونوں ایک دوسری کو حق کر کے کافی زیادہ رو رہے ہوتے ہیں تب ہی بھاپا پیٹون کی موم آ جاتی ہے اور کہنے لگتا ہے ٹیم تو یہاں پر ٹیم اور وین دونوں ہی ان کی طرف دیکھنے لگتے ہیں یہاں پر کہنے لگتی ہے پیٹون کی موم کہ تم ابھی بھی یہ سب کچھ سوچتے ہو ایسا مت سوچو وہ سب کچھ پرانی باتیں ہو چکی ہے تمہیں اتنا زیادہ ہٹ فل نہیں کرنا چاہیے ان سب چیزوں کی وجہ سے تو یہاں پر کہنے لگتا ہے ان سے ٹیم لیکن آپ نے ہی تو مجھ سے کہا تھا اس دن کہ میں نہیں آپ کے بیٹے کی جان لے لی ہے میں نے اسے مار دیا ہے یہاں پر اس کی موم کہتے ہیں مجھے ماں کر دو میں اس دن ہوسٹ میں نہیں تھی بہت زیادہ پریشان تھی اور کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا اس لئے میں نے تمہیں میرا سوچے سمجھے کچھ بھی بول دیا تھا پر ایسی بات نہیں ہے نہ تو میں تم سے نفرت کرتی ہوں اور نہ ہی میں تمہیں دوسی مانتی ہوں ان سب چیزوں کا وہ سب کچھ جو ہوا تھا وہ ہو گیا یہاں پر یہ سب کچھ سن کے اور زیادہ ایموشنل فیل کرنے لگتا ہے ٹیم اور یہاں پر وہ ان سے سوری کہنے لگتا ہے کہتا ہے بتائیے میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے تاکہ آپ مجھے ماف کر دے ریپے کرنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں تو یہاں پر اس کی ارنڈ کہتی ہے تمہیں کچھ کرنے کی جویت نہیں ہے تم already بہت کچھ کر چکے ہو اب تمہیں اور کچھ کرنے کی جویت نہیں ہے ٹیم بس میں چاہتی ہوں کہ تم بہت اچھے سویمر بنو ساتھ میں ہیپی رہو یہی چاہوں گی میں اور ویسے بھی میں تمہیں بھی اتنا ہی پیار کرتی ہوں جتنا میں پی ٹون کو کرتی تھی یہاں پر یہ سب کچھ سن کے بہت ایموشنل ہوتا ہے ٹیم تو اس کی انٹو سے ہرگ کر لیتی ہے اور کہتی ہے ہمیشہ خوش رہنا مائی سن اور بہت پیار سے مددہ اسے پیمپر کر رہی ہوتی ہے تاکہ وہ یہ سب چیزیں بھول جائے اور اپنی لائف میں آگے بڑے یہاں پر وین بھی انہیں کافی دھیان سے دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں وہ دونوں ہوتل روم میں واپس آ جاتے ہیں تو ٹیم کافی شاند ہوتا ہے تو وین اس سے کہنے لگتا ہے تم کچھ سمیں ریشٹ کرو اس کے بعد ہم لوگ نیچے دینر کرنے کے لیے چلیں گے ویسے بھی میں نے سٹاف کو بولا ہے تمہارا فیوریٹ فوڈ بنانے کے لیے وہ بھی بہت زیادہ یہاں پہ پھر بھی ٹیم چھپی رہتا ہے اور اس سے کہتا ہے تھانکس وین میری ہیلپ کرنے کے لیے اور میرے لئے اتنا سب کچھ کرنے کے لیے تو یہاں پہ وین اس سے کہنے لگتا ہے تم ہی نہیں لگتا کہ جب سے تم مجھ سے ملے ہو کئی بار مجھے تھانکس بول چکے ہو اتنا تھانکس بولنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں تو ٹیم اس سے کہتا ہے نہیں پھر بھی میں تمہیں تھانکس کہنا چاہوں گا کیونکہ تم نے میرا بہت زیادہ دیا ہے یہاں پہ وین اسے کافی دھیان سے دیکھتا رہتا ہے اور کہتا ہے چلو اب کچھ سمیں ریشٹ کر لو تمہیں ریشٹ کی بہت چلورت ہے یہاں پہ پہ وہ اسے بیڑ پہ لٹا دیتا ہے پیار سے اور اسے کہتا ہے کچھ سمیں سو جاؤ اس کے بعد ہم دونوں نیچے چلیں گے یہاں پہ ٹیم کہتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ ان کو دیکھتا ہے جو کی اکیلا کھڑا رہتا ہے تو وہاں پہ وین آ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے تمہاری لائف میں تھوڑی سی تو خوشی آئی تھی ابھی اور تم نے خود جان بوجھ کے اسے اپنے سے دور کر دیا وان اس کی طرف دیکھ کے کہتا ہے بیکار کی باتیں مت کرو تو وین اسے کہتا ہے میں بیکار کی باتیں نہیں کر رہا ہوں آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ اسے پسند کرتے ہیں پھر بھی کچھ کہنا نہیں چاہتے یہاں پر اسے کہتا ہے وان تم اپنی فرین کی سائٹ لے رہے ہو تم جانتے ہونا کہ مجھے جھوٹ بولنے والے لوگ بلکل پسند نہیں ہیں اور اس نے ایسا ہی کیا ہے پھر بھی تم اس کی سائٹ لے رہے ہو نہ کی میری تو یہاں پہ اس سے کہنے لگتا ہے وین میں کسی کی سائٹ نہیں لے رہا ہوں میں بس آپ کو سچ بتا رہا ہوں وہ یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا بس یہ سب کچھ ہو گیا اس میں اس کا کوئی فولٹ نہیں ہے یہاں پہ اس سے کہتا ہے وان اچھا اس کا کوئی فولٹ نہیں ہے یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو تو وین اس سے کہنے لگتا ہے اس نے مجھے سب کچھ بتایا ہے اسٹارٹنگ میں وہ آپ کو نہیں جانتا تھا اسے نہیں پتا تھا کہ آپ میرے بردر ہے یہاں پہ وان اسے کہتا ہے ٹھیک ہے اسٹارٹنگ میں نہیں پتا تھا لیکن بعد میں تو پتا تھا لیکن پھر بھی اس نے مجھے فول بنایا مجھے بعد میں اس نے کچھ نہیں بتایا اسے بتانا چاہیے تھا نا اور اب تم کہہ رہے ہو کہ وہ صحیح ہے اور میں غلط ہوں وین ہی آپ پر کہتا ہے آپ نے ہی تو اس سے کہا تھا کہ آپ اس سے ملنا نہیں چاہتے ہیں وون کہتا ہے ہاں میں نے اس سے ایسا کہا تھا کیونکہ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ تمہارا فرینڈ ہے تو وین کہتا ہے اس لئے تو اس نے آپ سے جھوٹ بولا کیونکہ وہ آپ کو کھونا نہیں چاہتا تھا آپ ہی سوچئے اس بارے میں اگر آپ کو پتا چلتا کہ وہ میرا فرینڈ ہے تو کیا آپ اسے میرے فرینڈ سے زیادہ دیکھ پاتے کچھ سوچ پاتے اس کے بارے میں اس لئے اس نے آپ کو اس بارے میں نہیں بتایا یہاں پہ کہنے لگتا ہے وون تب بھی کیا اب بھی کیا فرق رہ گیا ہے دونوں باتوں میں اگر اس نے مجھے نہیں بتایا اب بھی تو میں اسے فرینڈ سے زیادہ مانتا ہوں پھر بھی ہم دونوں چاہا کر بھی ایک ساتھ نہیں آسکتے یہاں پر اس کی درف دیکھتا ہے کافی دھیان سے وین اور کہنے لگتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ آپ اسے ایک فرینڈ سے زیادہ مانتے ہیں تو یہاں پہ وون کہتا ہے پتہ نہیں مجھے اس بارے میں لیکن جب بھی میں اسے بات کرتا تھا تو کافی کمفرٹیبل فیل کرتا تھا یہاں پہ یہ کہنے لگتا ہے آگے وین اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ کو فیٹ سے موقع ملے اسے بات کرنے کا تو آپ اسے بات کریں گے یہاں پہ اسے کہتا ہے وون چاہوں گا میں اسے بات کرنا لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے خود اسے اپنے سے دور کر دیا ہے اور اگر اب میں اس کے پاس واپس جاتا ہوں تو اس سے میں اپنی کول ایٹیٹوٹ کو کھو دوں گا اور ایک اور بات میں جانتا بھی تو نہیں ہوں کہ ایشلی وہ ہے کون اور کیا ہے یہاں پہ کہنے لگتا ہے اسے وین اگر ایسی بات ہے تو آپ کو جانا چاہیے اس کے بارے میں جادہ سے جادہ وین کہتا ہے چلیے تو ایسا کرتے ہیں اگر وہ پہلے آپ کے پاس آ کر بات کرے گا تو کیا آپ اسے اچھے سے بات کریں گے یہاں پہ کہنے لگتا ہے وین پتا نہیں مجھے اس بارے میں تو وین کہتا ہے ایسے مت بولیے برادر بتائیے تو صحیح تو وین کہتا ہے کہہ نہیں سکتا لیکن پہلے اسے مجھ سے بات کرنے چاہیے یہاں پہ جو ہوتا ہے وین اگدم سے اپنا سیل فون نکال کے اسے دکھانے لگتا ہے ہم دیکھتے ہیں وین نے کول ملا رکھی ہوتی ہے ٹول کے پاس اور یہ ساری باتیں ٹول نے فون پہ سنی ہوتی ہے یہ دیکھتے ہاں پہ حیران ہوتا ہے وون تب ہی ہم دیکھتے ہیں ٹول آواز دینے لگتا ہے وون کو اور وہ کہتا ہے پھر وون میں یہاں پر آپ سے مافع مانگنے کے لئے آیا ہوں اور اسے دور سے ہیلو بول رہا ہوتا ہے کافی سمائل کرتے ہوئے ٹول کو وہاں پہ دیکھ کر وون بھی سمائل کرنے لگتا ہے تب ہی وہاں پہ ٹول کے پاس دو سٹاف میمبرز آ جاتے ہیں لیکن سامنے کھڑا رہتا ہے وون تو یہاں پہ وون کہنے لگتا ہے وون سے تم نے یہ سب کچھ کیا مجھے دھوکہ دیا میں تو بھی چھوڑوں گا نہیں پہلے میں اسے دیکھتا ہوں اور اس کے بعد تمہیں ہینڈل کروں گا یہاں پر اسے کہتا ہے وون کیا کریں گے آپ اس کے ساتھ تو ایک دم سے چپ ہو جاتا ہے وون کہتا ہے پہلے اس سے ڈیل کرنے تو اس کے بعد تو میں تمہارے ساتھ ڈیل کروں گا ایسا پول کہ وہ وہاں سے چلا جاتا ہے ٹل کے پاس یہ دیکھیں ہاں پہ جو ہوتا ہے وون وہ تھوڑا اسمائل کرتا ہے